اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا انگلیش کا استاد میرا نام ہے فراز سبی کو خوش آمدید استاد جی کے فورم پر ہم آپ کا خیر مقدم کہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اس میں آپ کو کامیابی ملے اللہ تعالیٰ آپ کے اسادزہ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے کہ وہ جو کچھ بھی آپ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ کریں انہیں توفیق دے اور آپ بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے اسادزہ سے سیکھیں تعرف میں اپنا دے چکا ہوں میرا نام ہے فراز اور جہاں تک ایکسپیرینس کی بات ہے ایکسپیرینس آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے پڑھاتے ہوئے تقریبا مجھے دو سال ہو چکے ہیں بٹ میں پڑھا تو بہت پہلے سے رہا ہوں اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں کتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں تو پھر آپ یہ سوچیں گے کہ میری عمر کیا ہے عمر چھپاگر رکھنی چاہیے عمر بتانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا تو عمر میں کیا رکھا ہے ٹھیک ہے سٹیوڈنٹس میں کتنے پڑھا چکا ہوں بے شمار ہیں انگنت ہیں یاد بھی نہیں ہیں لیکن الحمدللہ جتنے بچے پڑھائے ہیں جو پڑھنے والے بچے تھے وہ یقیناً زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی مقام پر پہنچ چکے ہیں اور اپنی اگلی منزلوں کو تیع کرنے کے لئے کوشش آئے ہیں ہر سٹیوڈنٹ رابطے میں نہیں رہتا لیکن بہت سے رابطے میں ہیں ان کی اچیومنٹ دیکھ کر کامیابی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور یہ یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ جو کام ہم نے اپنے زمان لیا ہوا ہے وہ ہم بلکل ایمانداری سے بلکل ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں تو اورینٹیشن سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ ایکسپلور کرنا ہے میرے ساتھ آپ کیا کچھ سب جانتے ہیں استاد جی کون ہیں جن کو نہیں معلوم ان کو بھی معلوم ہو جائے گا اور جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کیونکہ استاد جی ہیں ہی ایسے آپ نے اس سیشن سے پہلے فیزکس کی اورینٹیشن اٹینڈ کر لی کیمسٹری کی اٹینڈ کر لی now it's time to attend انگلش اورینٹیشن اف انگلش اب استاد جی کی انگلش کیسے ہر ٹیچر نے آپ کو اپنا تعرف دے دیا کہ وہ کس طرح سے پڑھائے گا کیا سٹریٹیجی ہے کیا میتھڈالوجی ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے انگلش کے استاد جی آپ کو کیسے پڑھائیں گے اور کیا کچھ پڑھائیں گے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیسکس کرتے ہیں اس کو دیکھئے اور اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کے چند سیکنڈ درکار ہیں اس کو دیکھئے اس کو پڑھئے اور اندازہ لگائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے مسترسٹ بگیٹس مسترسٹ ترسٹ بگیٹس اکمپلشمنٹ سکولرشپ ٹیسٹ کے دوران جب یہ ہم سیشن کر رہے تھے تو کومنٹس میں جتنے پڑھ سکا میں نے پڑھے اور جتنوں کا جواب دے سکا وہ جواب بھی دیئے اس میں سے کچھ کومنٹس ایسے تھے جو بچے جنہوں نے آن لائن کبھی نہیں پڑھا اور شاید وہ فرسٹ ٹائم ایسا کوئی ٹیسٹ اٹیمٹ کر رہے تھے اور لائف سیشن کو انہوں نے جوائن کیا تھا تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی بتائے گا کیا ہمیں آن لائن سیشن جوائن کرنا چاہیے یا نہیں جوائن کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ ٹرسٹ ایشوز جو بھی انرجی آپ کے آس پاس ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کی ہیلپ کریں وہ ہیلپ بھی آپ کو آپ کو اس ہیلپ پر بھی یقین نہیں ہوگا کیونکہ سب سے پہلے آپ کو خود پر یقین نہیں ہے اگر آپ خود پر یقین کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے ساتھ جننے والے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جج کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ کہاں تک جا سکتے ہیں اعتماد یقین صحیح کامیابی اچھیومنٹ ملتی ہے گول آپ کو ملتا ہے آپ کی منزل آپ کو پرابت ہوتی ہے ہندی بھی میری اچھی ہے کافی اچھی ہے تو منزل مل جائے گی انشاءاللہ اور سفید لباس آپ کو ملے گا لیکن پورا والا نہیں ملے گا سفید کوٹ ملے گا وہ ہمارے بائیوں کی استاد کہتے ہیں آپ کو سفید لباس ملے گا تو میں ہستے بھی ان کو دیکھتا رہتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں پورا سفید لباس نہیں جناب صرف کوٹ سفید ملے گا باقی کپڑے ہم کے اپنے ہوں گے وہ سفید لباس تو پھر کچھ اوری طرف اشارہ چلا جاتا ہے اینیوی تو انشاءاللہ اب آپ یقین کامل کے ساتھ اپنا کام کریں گے تو آپ کو آپ کی منزل ضرور ملے گی پی ایم ڈی سی ایم ڈی کیٹ انشاءاللہ آپ کو کوٹ ہی ملے گا اور ایک کوٹ آپ نے اپنے گھر میں ٹانگ بھی لینا ہے ہنگر کر کے لٹکا لینا ہے اور آپ نے سٹیتوسکوپی اس کے ساتھ لٹکا لینا ہے بہتر ہوگا کہ آپ ایم ڈی کیٹ کی تیارینا یہ کوٹ پہن کے ہی کر لیں تاکہ آپ کو ایک فیل آئے کوٹ نہیں پہن سکتے گرمی زیادہ سٹیتوسکوپی پاس ٹیبل پر رکھ لیں تو اپنا محول بنا لیں جیسے ڈاکٹر کی ٹیبل پر چیزیں ہوتی ہیں ویسے آپ بھی پیٹ بغیرہ چیزیں ارینج کر لیں اور پھر آپ دیکھیں وہ ایک آپ کے اندر جو انرجی ہے وہ کتنی انہانس ہوتی بڑھتی ہے سٹرکچر ویٹیج اینڈ ڈیفکلٹی لیولز سٹرکچر آپ کو معلوم ہے دوسرے اصاد صاحب کے ساتھ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹوٹل نمبر اف ایم سی کیوز ٹوہنڈرڈ ہے ہر ایک ایم سی کیوز ایمپورٹنٹ ہے ایکوالی ایمپورٹنٹ ہے سبجیکٹ میٹر نہیں کرتا اگر آپ کا نمبر لوجیکل ریزنگ میں کٹ جاتا ہے مطلب آپ کا کوئیسن غلط ہوتا ہے نیگٹیو مارکنگ تو نہیں ہے سو فار تو وہ آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی and believe you وہ کاسٹ آپ پے نہیں کر سکتے you're not in the position to pay that cost so ٹوٹل نمبر there's a ٹوٹل نمبر of questions ڈیوریشن 3.5 hours جو کہ بہت زیادہ لگتا ہے لیکن جب آپ اسے attempt کرتے ہیں تب آپ کو لگتا ہے کہ وقت بھاگ رہا ہے آپ کے ہاتھ سے ریت کی طرح وہ نکل رہا ہے لیکن ہم نے اس کو grip کرنا ہے اور strong nerves کے ساتھ کام کرنا ہے ابھی سے آپ نے اس کی practice کرنی ہے panic نہیں ہونا ہوتے ہیں لوگ میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوتے ہوتے ہیں but اس کو manage کرنا ہے ابھی زندگی میں آپ نے بڑا کچھ دیکھنا ہے بڑے چیلنجز ایک نہیں فورمٹ کیا ہے پیپر بیسٹ ایم سکیوز and no negative marking marking my bad i was saying marketing it was marking marking نہیں negative ویٹیش کیا ہے ہم بات کریں گے انگلیش کی انگلیش کی 18 questions 18 questions 18 ہو 8 ہو 5 ہو even 1 ہو وہ important ہے آپ کے سامنے structure ویٹیج difficulty level آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے آپ کے سامنے جس slide open ہے آ رہی ہے جس کے پاس نہیں آ رہی definitely پھر internet speed کا issue ہے وہ پورے پاکستان میں ہی ایک مسئلہ چل رہا ہے ایک سمجھ سیاہ ہے تو یہ recorded form میں آپ کو مل جائے گا تو آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے اصلاحات کی باتیں سن سکتے ہیں سو ایٹین قویسن امپورٹنٹ ہیں سب ہی امپورٹنٹ ہیں جہاں بائو کے سکتی ایٹ امپورٹنٹ ہیں کیمیسٹری فیزکس کے فیفٹی فور امپورٹنٹ ہیں تو انگلیش کے ایٹین بھی اور لوجیکل ریزنگ کے سکس بھی تو ٹوٹل بن گئے یہ ٹو ہنڈرڈ قویسنز میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سبھی آسان ہیں اور سبھی مشکل ہیں کیسے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ بات اگر تو آپ کو کوئی چیز آتی ہے پھر چاہے وہ ہارڈ ہی کیوں نہ ہو آپ کے لیے بہت ایزی ہے کیونکہ آپ کو آتی ہے اوچیز آپ کو کونسیپٹ کلیر ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی چیز بکول اساد سا اور ایزی ہے بٹھ آپ کو نہیں آتی آپ کے لیے وہ سب سے مشکل چیز بننے والی ہے تو ایزی موڈریٹ ہارڈ یہ فیصلہ آپ کی تیاری تیار کرے گی ٹھیک ہے نوون کین بٹ یو ہم آپ کو پڑھا دیں گے آپ کو جو بھی ہلک چاہیے ہوگی وہ ہم دے دیں گے آپ کی ہر طرح سے ہم سہیتہ کریں گے لیکن الٹی میٹلی جو چیز آپ کو آتی ہے وہ آپ کے لیے آسان ہے جو آپ کو نہیں آتی وہ آپ کے لیے مشکل ہے پھر چاہے وہ ٹو پلس ٹو ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے سلائیڈ پر ڈکھا ہوا نیچے نوٹ بائیو کیمیسٹری اور فریزکس کے لیے ہے اس میں کوئی مطلب انگلیش کے طرح سالٹ کرنے والی کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے سو اگلی سلائیڈ ڈسکس کرتے ہیں انگلیش پی ایم ڈیسی کورس اول ان ون انگلیش کے جو بھی ٹاپک ہم سٹیڈی کریں گے چاہے آپ کسی بھی بورڈ کے سٹوڈنٹ ہیں سندھ ہے کے پی کے بلوچستان پنجاب فیڈرل گلگت بلتستان اے جے کے اس سب سے میں میں ایکسپلین کروں گا آپ کو بکس پڑھنا ضروری ہے کے نہیں اور اگر پڑھنی ہے تو کتنی پڑھنی ہے تو کسی بھی بورڈ سے آپ کا تعلق ہے تو انگلیش کے جو بھی ٹاپک سن پڑھیں گے وہ آپ کو ہر بورڈ کے ٹیس میں کفائیت کر رہیں گے وہ آپ بھی جب کوئی اسی چیز ہے نہیں تو تمام بورڈ کے سٹوڈنٹ میں وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو جائیں کہ میں کے پی سے ہوں تو مجھے کیا پڑھائے جائے گا انگلیش میں میں سن سے ہوں تو کیا میری ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو انشاءاللہ جی سبھی کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو اس میں کوئی چینتہ کی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے دل پر ہاتھ رکھ ایک دفعہ جیسے ایک اوت لیتے ہیں جی مشن ہمیں ارادہ کرنے لگی ہے مشن ایم بی بی ایس ٹوانڈی 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 ہم نے کر میں ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو اس کے questions آتے ہیں ویسے تو میں نے دیکھے نہیں اگر آتے ہیں تو اس کو ضرور ہم record کر سکتے ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں objectives methodology timeline alright ہم اس کو ضرور دیکھیں گے I'll consider it don't you worry objectives آپ کو support کرنا سب سے بڑا مقصد یہی ہے اس وقت کہ آپ کو facilitate کرنے number two to build a nation through استاد جی استاد جی اپنا جو رول پلئے کر سکتے ہیں وہ کریں گے احمد فراز میں ان کا ہم نام ہوں میرا نام فراز ہے ان کا احمد فراز ہے وہ ایک شیر کہہ گئے شکوائے ظلمت شب سے تو کہی بہتر تھا تم اپنے حصے کی کوئی شمال جلاتے جاتے آپ شب کے اندھیرے کم آتم بھی کر سکتے ہیں رونا دھونا بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے حصے کی کوئی شما بھی جلا سکتے ہیں آپ اپنا رول پلئے کر سکتے ہیں کہ where you stand and who you are تو استاد جی جو ہے وہ ہر ایک استاد یہاں پر کوشش کر رہے کہ وہ اپنے بچوں کو facilitate کرے اور آپ کے لئے آسانی ہو گھر بیٹھے آپ کو quality education مل جائے یہی ہمارا goal ہے الحمدللہ اللہ نے ہماری میند کا سلا دیا ہے بچوں نے تیاری کی ہے کامیاب بھی ہو ہیں جو نہیں ہوئے وہ پھر کوشش کر رہے ہو جائیں دنیا ہے کبھی آپ فرس اٹیمٹ میں کامیاب نہیں ہو پاتے کبھی آپ ہو جاتے بہت ہمت نہیں ہارے انسان وہی ہے جو ہمت نہ ہارے ہم نے کس طریقے سے study کرنا ہے point number one point number two یہ سارے points ہیں جو ڈسکس کریں گے آپ کو ویڈیو لیکچرز ملیں گے اب آپ ویڈیو لیکچرز مارے لائیو دیکھتے وہ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ ٹائمنگ والی بات بھی ڈسکس کریں گے ویڈیو لیکچرز لائیو ہوگا one آور کا لیکچر ہوگا وہ آپ لائیو اٹینڈ کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ ایشوز اور ایشوز آپ کے آس پاس کا جو محول ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے اس وقت لائیو لیکچر لینے کے لئے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے شور ہے گرمی ہے تو آپ اس کو بعد میں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی ایپ پر ایپ ہوگا آپ اس ڈاؤنلوڈ کیجئے اور تسلیل سے بیٹھ کر اس اپنے حساب سے دیکھ کیجئے اس کی پیس آپ سپیڈ کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں 1.5 کر سکتے ہیں 2 پر سکتے ہیں بھر سمجھ نہیں آئے گا تو 1.5 جو بہتر رہے گا پھر جو لیکچر ہم پڑھیں گے جو کچھ بھی آپ کستاد لکھے گا میں لکھوں گا وہ سب آپ کے پاس پی ڈیو فارم میں آویلیبل ہوگا آپ اس کو دیکھ کر اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں بنانے بھی چاہیے کیونکہ آپ اتنے سالوں میں اپنے طریقے سے چیزوں کو لکھتے رہے ہیں کوئی کس طرح سے لکھ رہے ہیں وہ ہوگے بک ریڈنگ کیا ہے دیکھیں بک ریڈنگ میں دو چیزیں آتی ایک آپ کے پاس جو آپ کے بورٹ کی بکس ہیں انگلیش کی بکس ہیں اس کو پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں فیزکس کیمسٹری کا ایک الگ کیس ہو سکتا ہے انگلیش میں آپ کو اپنی بک پڑھنے کی ضرورت اس سچ اس میں پڑھنا کی جو ایک question ہمارے پاس آتا ہے وہ cap کا اس تیار کریں دیکھیں میں آپ کچھ words پڑھا دوں گا وہ ہنڈرڈ ہو سکتے ہیں ہنڈرڈ فیفٹی جتنے ہو سکتے ہیں وہ پڑھا دوں گا لیکن جو آپ کے پاس بورٹ کی books بک one ہے two ہے three ہے جو بھی ہے اس کے اندر جو بھی آپ کے chapters ہیں ان بک میں جو بھی آپ کے پاس lessons ہیں ان lessons میں کچھ important words ہوتے ہیں ان important words کے آپ نے جب اپنے FSC پڑھی ہے تو اس میں تیاری کی ہوگی اس کے synonyms دیکھ ہوں گے تو آپ نے division بھی ہوتی رہے اور آپ ان words سے familiar بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو important words ہیں جو آپ نے lessons میں پڑھے ہیں آپ books میں ہیں ان synonyms کو پڑھ لیجئے synonyms کا مطلب ہوتا ہے same meaning کا word اور پھر آپ کو vocab میں کتنے words سیار ہو جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے بات یقین کہ جب آپ اس طرح سے ایک chapter میں 15 20 words بھی پڑھتے ہیں تو lessons کو کتنے زیاد ہیں 15 20 ہوں گے تو ہنگرڈ words ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں پھر تھوڑی سی effort کرنے جب ہم synonyms کریں گے آپ کسی book سے word کو پڑھتے ہیں synonyms پڑھنے کے بعد آپ اس کا intonym بھی figure out کر سکتے ہیں کہ اس کا opposite word کیا ہے یہ تھوڑی سی effort کر سکتے ہوں تو یہ ضروری ہے book reading آپ میں صرف vocab کے لئے کرنی ہے باقی جو بھی آپ کے grammar based topics ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ خود کرواؤں گا اس میں دو lectures میں پڑھا ہے وہ آپ کو clear ہو جائے اس practice test کے ثور آپ کی اچھی تیاری ہو جائے کیونکہ جب تک پوائنٹ پڑھیں گے تو وہ test میں آپ کو فائدہ ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اس test کو attempt کرنے کے بعد آپ کی غلطیاں بھی ہوں گی definitely ہوں گی اور آپ پھر ان سے سیکھیں گے mistakes سے سیکھیں گے اور mistakes ابھی کرنے وہ بہتر ہے بعد میں مسئلہ بڑھ جائے گا ابھی کرنا بہتر ہے انگلش مشکل لگتی ہے کوئی بات نہیں آپ نے یہ مان لیا مشکل ہے کیونکہ آپ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ انگلش مشکل ہے میں نے ابھی بتا دیا مشکل کیا ہے اور آسان کیا ہے اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے تو آسان ہے نہیں آتی تو وہ مشکل ہے I will try but I can't promise کیونکہ بعض جو میں نے بتایا آپ اپنا کوئی لیسن لے لیں جیسے بک ون سے لیسن بٹن بٹن تو بٹن بٹن میں 10 to 15 ورڈ آپ کو ایسے ملیں گی جو آپ کے پاس پیپرز میں فیسی لیول پر آج چکے ہے وہ امپورٹنٹ آپ ان کے سنننمز دیکھیں اور ان کو پھر آپ سمجھ دیں کس کوپوزٹ کیا ہو ست ٹھیک ہے 80% سنننمز امپورٹن ہیں اور پھر باقی انٹنمز ٹھیک ہے تو مستیک ریکٹیفائی ہو جائیں گی کیونکہ اس کے لیے آپ جو بھی ہم ڈی پٹی دیں گے اس کی ویڈیو ملے گی جس کے اندر اسے ہم ڈسکس کریں گے ڈسکیشن ملے گی ڈسکیشن دیکھ آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے اٹیمٹ میں کہاں گلتی کی تھی جیسے ہی یونٹ کمپلیٹ ہوگا تو اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور آپ کو اس یونٹ کے بارے میں اپنا انیلسز کرنے میں آسانی ہوگی اور پھر ویکلی یونٹ وائز یہ چیزیں ہمارے میتھوڈالوجی میں شامل ہیں ہپ کی یہ باتیں آپ کو کلیر ہوگی اس کو سٹار کر رہا ہوں کیونکہ اس پر بہت کوئی ویکیب کی کوئی لسٹ دی نہیں گئی تو ہم کچھ ایسے کام چلائیں گے ہم رینڈم ورڈز کو ڈسکس کر سکتے ہمارے پاس لسٹ نہیں ٹھیک ہے تو ہم اندازہ یہ کرنا پڑے گا جو بھی ہم نے بورٹس کی اپنی بکس پڑی ہوئی انہی کے ورڈز جو ہم نے ریسنز میں پڑھے ہیں ہم انہی کو کور کریں گے آپ اپنی پیس پڑھیں گے جو کچھ میں پڑھا سکتا ہوں گا اب ایک امپورٹنٹ پڑھے ہیں سیکنڈ یر فرس یر فزکس کیمسٹری بائو میں یہ چیز میٹر کرتی کہ ہم سیکنڈ یر سٹیب پہلے پڑھے ہیں یا ہم فرس یر کا پڑھے ہیں لیکن اگر آپ انگلیش میں دیکھیں تو یہ جو بار ہے وہ ان بیٹوین ہے فرس یر سیکنڈ یر کے اس میں ہم نہیں تیار کر سکتے آپ کے کون سے سیکشن سے پیشن زیادہ آتے ہیں جو بھی ہوں گے آپ کے سامنے ہوں گے اچھا اس کو دیکھیں اس کو ہم نے بیچ میں لگا لیا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے انگلیش میں ٹاپکس ہیں ان ٹاپکس کو ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ سیکنڈ یر میں سے ہیں کیونکہ گرامر کی کوئی بقاعدہ بکس تو ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی ٹاپکس ہیں ففٹین سکسٹین جتنے بھی ہم سب پڑھیں گے ان کا سیکنڈ یر سے کوئی تعلق نہیں ہے انگلیش کا کوئی تعلق نہیں ہے پارٹ ٹو سیکنڈ یر پڑھیں کیمسٹری میں فیزکس میں بائو میں تو اس میں جب آپ سیکنڈ یر کا پورشن کمپلیٹ ہوگا تو آپ انگلیش کا پورشن ہے وہ ہاف پڑھ چکی ہوں گے پھر جب آپ کے سابز آپ کو فرس یر سٹارٹ کروائیں گے تو انگلیش کا جو ریمیننگ پارٹ ہوگا وہ بعد میں کر لیں گے یہ اس طرح سے چیز کو لے کر چلیں گے تو آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا کہ یہ سیکنڈ یر ہے اور بعد میں آپ ریویڈین بھی ہوگی اور ٹیس سیشن تو مست ہے یہاں تک بات کلیر ہوگی تو آگے چلتے سکیم آف سٹیڈی کیا ہے جو ٹاپکس ہم نے بھی پڑھ نہیں اب یہ اہم پوائنٹ ہے ہم سٹارٹ کریں گے پرناؤن سے وہ جینرل ورڈ تھا خود کروایا تھا بچوں کو جب پڑھا رہا تھا تب کروایا تھا پہلا ٹاپک ہمارا ہوگا پرناؤن اور اس میں ہم کیا کچھ سٹیڈی کریں گے ہم سب ٹاپکس میں پرسنل پرناؤن ان کو دیکھیں گے ان سے ریلیونٹ جو مسٹیک ساتھی ہیں ان کو سٹیڈی کریں گے پھر ریفلیکسی پرناؤن کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے ایمفیٹک سے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یا ایمفیٹک ان سے کس طرح ہوتا ہے یہ سٹیڈی کریں گے اور جو question آتے ہیں error based وہ دیکھیں گے reciprocal دیکھیں گے demonstrative دیکھیں گے distributive دیکھیں گے indefinite دیکھیں گے relative دیکھیں گے and interrogative تو یہ ہم nine kinds of pronounce discuss کریں گے تو باپ کو idea ہو چکا کہ ہم کن pronounce کی بات کریں گے ٹھیک ہے یہ nine ہیں ان کو آپ کو کمی نہیں رہے گی اس میں اب learning objectives دیکھیں سب سے important چیز جو بھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسے already points نہیں رکھے ہوئے اگر آپ اپنے syllabus کو دیکھیں گے last year syllabus دیکھ ہوئی ہے اس aligus کو دیکھ اس میں جو topics ہیں وہ complete نہیں ہیں topics کا صرف reference ہے چند ایک topics کا reference ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کم کہے کو زیادہ سمجھ نہ ٹھیک ہے کم کہے کو زیادہ سمجھ لینا بیٹا جو strategy مجھے ٹھیک لگتی ہے میں اس طرح ہوں driving seat پر میں ہوں میں اس طریقے سے چلوں گا ٹھیک ہے آپ کا اپنا خیال ہو سکتا ہے اپنا بچار ہو سکتا بٹ ultimately ہو جو میں بہتر سمجھتا ہوں آپ کے لئے تو reference ہے اب جیسے میں یہاں پر کو ایک بات بتات سمجھ جانے کے لئے اگر لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ verb agreement میں کیا کچھ آسکتا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس speech preposition کا reference دے دیا ہو یا pronoun کا دے دیا ہو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر اس column کے اندر دو یا تین parts سپیچ discuss کیے گئے ہیں تو بس انہی کے اندر سے پیپر میں question آئے گا باقی جو بھی topics ہیں remaining topics پیپر اندرسٹوڈ ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ اس لئے پڑھا دیں گے کہ وہ چاہے وہاں پر نہیں رکھے ہوئے تو ہم آپ پڑھائیں کیونکہ پیپر میں آتے ہیں تو remaining topics جو ہیں وہ اندرسٹوڈ ٹھیک ہے تو آپ کی استاذ جی انشاءاللہ وہ آپ کو cover کروا دیں اب اس میں جو بھی ہم topic پڑھیں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے usage دیکھیں گے اس کا جو بھی ہم like pronounce study کریں تو pronounce کا میں آپ کو usage بتاؤں گا پھر اس usage کے بعد جو type of questions آ سکتے ہیں وہ discuss کروں گا اور analysis کیس طرح سے کیا جاتا ہے وہ سارا میں آپ explain کروں گا اس میں کچھ چیزیں کوئی چیز نہیں آتی تو صرف discussion کے طور پر اس کو verbally کر سکتے ہیں جہاں ضرورت ہوگی میں لگ بھی دوں گا لیکن main چیز یہ ہے کہ آپ کو usage معلوم ہونا چاہیے اور پھر اس topic سے relevant جو type of questions اب یہاں پر ایک lecture کا screenshot ہے یہ pronoun کا ہی ہم نے اس میں discuss کیا کہ cases of pronoun subjective case objective reflexive ہے اس طرح سے انگلیش کے lectures deliver کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہر چیز الگ الگ بتائی جائے گی explain کی جائے گی marking کے ساتھ highlight کر کے جیسے کہ یہاں پر میں نے لکھا ourselves پہلے لکھ دیا اور پھر بتایا کہ یہ نہیں ہوتا sometimes میں بتا دیتا ہوں پہلے یا sometimes بچے پہلے بتا دیتے ہیں اور اس کا purpose یہ ہوتا ہے کہ آپ غلطی point out کریں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہی مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کیا تا کہ میں آپ کے response کو دیکھوں یہ دیکھوں کہ آپ کتنے active ہیں کتنے vigilant ہیں اور کتنا meticulously lecture کو دیکھ رہے ہیں اور آپ مجھے فوراں comment میں بتاتے کہ سر یہ ourself نہیں آئے گا یہاں پر جو word آئے گا ourselves ہونا چاہیے وہ لکھنا تو اس طریقے سے ہر چیز کو ہم explain کر دیتے یہ صرف ایک glimpse ہے سارا lecture اس طرح سے ہوتا ہے کہ چیز کو بڑا clearly بتایا جاتا ہے ایک چیز میں بھی آپ کو explain کرتا ہوں یہاں تک hopefully آپ کو ساری باتیں clear ہوں گی آپ کا جو بھی question ہے وہ یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پیپر میں question آتا ہے تو a b c option اس طرح سے نہیں لکھئے ہوتے تو ایپ کی convenience ہے اس کے according میں لکھا ہے ایسے each underlined ہوگا تو یہ alpha option ہے اور what underlined ہے bit option ہے answer یہ Charlie اب پنجاب میں delta option بنتا ہے لیکن باقی boards کے اندر no error option بھی آت جاتا ہے یہاں لکھا ہو سکتا ہے no error تو جب نہیں ہے error تو پھر نہیں ہے تو آپ delta select کر لیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی error ہے تو اس میں اس کے according میں سے ٹھیک کر لیں گے تو یہ اچھی چیز مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کو یہ option نہ دیا جائے اور مان لیں کہ یہ ہاں تک دیا جائے alpha beta 40 delta سب میں سے ورڈ underline ہوتا ہے تو پھر آپ نے غلطی پوائنٹ اوٹ کرنی ہوتی ہے وہ غلطی کس ٹائپ کی ہو سکتی جب ٹاپک پڑھاؤ بے یقینی سے آپ بے یقینی ہی ملے گی آپ اپنا کام کریں آپ کچھ چیز بتائی ہے جو ڈائریکشن دی ہیں اس کو فالو کر لیں ٹھیک اب یہ سوچ نہ چھوڑ دیں پھل ملے گا کیسا ملے گا اس پر توجہ نہ کریں آج سے ہی سیشن انڈ ہونے پڑھ لگاتے ہیں دیکھو مجھے کسی اکیڈمی کا نہیں بتا کہ کوئی اکیڈمی کیا کر رہی ہے وہ کیا پرنٹ کر رہی کیا نہیں کر رہی میں آپ کو چیز بتا رہا رہا ہوں آپ اس کو فالو کریں ٹھیک ہے آپ آہی گئے ہیں جڑ ہی گئے ہیں ہمارے ساتھ تو فالو بھی آگی کوئی بھی آسکتا ہے اتنا بھی کافی آپ کیونکہ آپ نے لکھنا تو ہوتا نہیں ہے یہ یقین کا اعتماد کا ایمان کا سب سے کم درجہ ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ کہ یہ غلط ہے بٹ اس کی جگہ آنا کیا ہے وہ نہیں پتہ لیکن یہ کنفرم تھا کہ یہ آنسر ٹھیک ہے لیکن جن کے پاس نو ایرر کا آپشن آتا ہے انہیں تھوڑا سا کیئرفل کی سوچنا پڑتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں بھی ہو سکتی ہے ہاں میں سٹریٹیجی یہ اپناتا ہوں جب میں کوئی سنٹینس رکھتا ہوں تو میں اس کو انڈرلائن نہیں کرتا پرناؤن ہی کا ٹاپک ہے تو کتنے پرناؤن آ جائیں گے زیادہ سے زیادہ اس سنٹینس میں دو آ جائیں گے یا تین آ جائیں گے یہی ہو سکتا ہے سبجیٹ میں آ سکتا ہے اس سنٹینس میں جو سبجیٹ ہے اس سبجیٹ کو کہہ سکتے کہ وہ پرناؤن ہو سکتا ہے اس آپ کا فوکس یہی رہے گا تو انڈرلائن مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے کیونکہ انڈرلائن نہیں ہے تو زیادہ آپ کیرفوری چیزوں کو سوچیں گے اور پھر آپ اگر کہتے ہیں کہ جو ایرر ہے وہ اس اوبجیکٹیو کیس میں یہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا اور مان لیں کہ وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ کی ایچیومنٹ زیادہ ہے نئی ٹاپک سے ہٹ کے نہیں ایرر لائک میں نے بتائیں ایک اوپن سنٹینس ہے پھر ناؤن کا ہی ہوگا لیکن اس میں ہائی لائٹ کچھ نہیں کروں گا اب چونکہ ٹاپک پھر ناؤن کا چل رہا تو میں نے ایک اگزامپل دی کہ سبجیکٹ میں بھی پھر ناؤن ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا نا تو پھر آپ صرف اس کو ہی دیکھو گے لیکن چونکہ انڈر لائن نہیں ہے تو یہ غلط ہے کیا غلط ہے تو آپ نے سوچا یہ غلط ہے اور غلط ہی نکلی یہاں پر ایرر تھا اس میں تو پھر آپ اس کو کررک کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے اس کو گیس کر لیا کہ یہ ٹھیک استاد جی کیا طریقہ ریکمینڈ کریں گے دیکھیں میں نے جو ایک ہماری ویڈیو لائیو میں ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر وہاں پر ایک ووکیب کے لیکچر کو اپلوٹ کیا ہو ہے اس کو جا کے دیکھیں اور سیکھیں کہ میں نے کس طرح سے ووکیب سکھانے کی کوشش تو ایک کوشش تو آ گیا سپور دی ایرر کا ٹھیک ہے پیپر میں ایک کوشش اس طرح سے آتا ہے ایک کوشش آتا ہے اس طرح سے جیسے کہ آپ نے سکورش ٹیسٹ میں بھی دیکھا ہوگا چیوز سکریکٹ سینٹنس فور سینٹنس ہیں اس میں نو ایرر کوئی آپشن نہیں اس میں ایک آپ نے سینٹنس سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں دیلتو آپشن جو اب چونکہ ٹاپک پروناؤن کا ہی ہے تو اس میں جیسے دیر نہیں آنا یہی سینٹنس اگر مان لے کہ میں نے یہ نہیں لکھے ہوئے اور اس کو ہی آپ کو ایک اوپن سینٹنس کے طور پر میں نے لکھ دیا اور پھر آپ سے پوچھا کہ بتائیں اس میں کیا ایرر ہے تو آپ یا تو اس آئے کو دیکھیں گے یا اس ہو کو دیکھیں گے یا پھر آپ دیکھیں گے اس دیر کو بس اتنی سی بات ہے اس کو فوکس کرنا ہے تو یا اس پروناؤن کو دیکھیں گے یا پھر آپ اس پروناؤن کو دیکھیں گے اور تو کچھ نہیں دیکھیں گے میں آپ سے بلکل نہیں کہوں گا کہ آپ ناؤن دیکھیں اگر میں اس میں آپ کو تھوڑا سا چیک کرنے کے لئے کوئی غلطی کرتا ہوں تو آپ بتاتے ایک اچھا پوائنٹ ہے اس طرح اس اس میں ایک رائٹ سینٹنس جو سیلیٹ کریں گے اوکی تو یہ ایک اور ٹائپ آف کوئسن ہے تو دو کوئسن سکس کر لیے ایک سپور دی ارر اور ایک چوز کر سینٹنس آگے دیکھتے نیکس ٹوپک ہے ڈیٹرمنرز ڈیٹرمنر آپ نے ڈسکیشن میں شاید کبھی سنا ہو لیکن بقاعدہ اس کو کبھی اس طرح سے پڑھا نہیں ہو گا جو طریقہ بہتر رہے گا پڑھانے کے لیے میں اس سے پڑھا دوں گا اگر آپ لگتا ہے کہ یہ والی چیز جو آپ مجھے سجیسٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے فائدہ دیتی یہ فائدہ مند ہے تو اس کو خود ٹرائے کر لیجی مجھے اس ٹائم میں جو طریقہ سب سے بہتر آپ کے لئے لگے گا میں وہ adopt کر ہوں ٹھیک ہے determiners کے سب ٹاپکس میں دیکھیں گے سب سے زیادہ important ہے articles articles a and the پھر اس میں determiners جو ہم noun کے ساتھ اور quantifiers یہ important ہیں اس کو لکھ پھ لیتے ہیں تو سب ٹاپکس ہم یہ پڑھیں گے اس کے learning objectives کے ہیں دیکھیں جی بات ہوئی ہے ان سب کا بھی usage دیکھیں گے usage کے بعد دیکھیں گے ان کے structure میں کہاں پر کیسے کون سی mistake آ سکتی ہے اگر a and the باقی بات کہہ رہے ہیں تو a and the use اور misuse کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہوگا باقی وہی جو questions ہیں جو ہم preparation کریں گے وہ spot the error کے حوال سے کریں گے اور second type of question پیپر میں آتا ہے choose the correct sentence اور ایک تیسرا سوال جو آتا ہے اگر اس کی example یہاں کوئی نہیں ہے تو it's okay وہ سوال ہے fit in the blank کا fit in the blank کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو ایک sentence پورا لکھا ہو ایک statement لکھی ہوئی ہے اور statement کے اندر ایک sentence ہے اور اس sentence میں alpha option بھی ہے اس میں کوئی beta option بھی ہے اس میں charlie option بھی ہے اس میں delta option بھی ہے اس میں تو آپ error find out کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں کوئی نہ کوئی like آپ کہتے delta option ہے یہ آپ نے کر لی بٹ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ sentence لکھا ہو ٹھیک ہے sentence میں آپ کا subject اور subject سے پہلے ایک blank ہو بعد میں آپ کا verb لکھا ہو object لکھا ہو اور sentence پورا ہو جائے اب یہاں اس blank میں کیا کرنا ہے اس blank میں آپ کے پاس options آ جائیں گے کہ آپ نے اس میں سے کیا select کرنا ہے like alpha option ہے آپ اس میں article a use کریں beta option یہ ہے and use کریں charlie option یہ ہے کہ آپ اس میں the use کریں delta option یہ ہے کہ any use کریں delta option یہ بھی ہو سکتا ہے کہ no article اس میں کوئی article نہیں آئے گا fill in the blank question اس طرح سے آتا ہے اگر statement میں لکھا ہو تو اس طرح سے آپ option مل جائیں underline ہوئے میں blank ہوگا تو blank چھوڑ دیں گے اس میں دیکھیں گے کہ کون سا write answer آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا بھی طریقہ کار یہ رہے گا اب question دیکھئے اوما likes a new job but blank driving makes her tired a the sum no determiner تو آپ نے یہ blank میں جو option ہوگا وہ select کرنا ہے اس طرح سے یہ اپ question جو attempt ہو جائے گا next topic ہے بڑا ہی important topic ہے agreement mistakes جس کو concord mistake بھی کہتی ہیں اب اس میں agreement کے جو اب دیکھیں simple اس میں ایک میں آپ وہ چیز بتا دوں اس میں سب topics کیا ہیں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے subject اور work کا agreement پڑھنے یعنی کہ subject verb ایک دوسرے کے according ہونے چاہیے اب یہ detail topic ہے اس میں subject میں جو کچھ آ سکتا ہے like اس میں noun آ سکتا ہے تو ہم noun کا کچھ اتنا portion study کریں گے کہ verb کے ساتھ اسے لکھنے میں آسانی ہو noun phrase آ سکتا ہے اور اسی طرح سے subject میں pronoun آ سکتا ہے تو یہ پھر ہم details کو study کریں سبجیک میں کیا کچھ آ سکتا ہے پھر noun اور pronoun کا agreement کیا ہوتا ہے کس noun کے ساتھ کس رہن کا pronoun ہم use کر سکتے ہیں اور helping verbs کون سے helping verb کے ساتھ کون سا verb آتا ہے یہ verb آپ کا main verb ہوتا ہے یہ ہم study کریں گے باقی question وہ ہی رہیں گے spot the error choose the correct sentence and fill in the blank یہ تین type questions ہیں جو paper میں آتے یہ format ہے تو topic کوئی بھی ہو تو study ہم اس چیز کو کریں گے subject verb agreement and noun pronoun agreement helping verb and main verbs اب یہ lecture noun آ سکتا ہے subject noun phrase آ سکتا noun close آ سکتا ہے یہ ساری چیزیں پہلے بتاؤں گا کہ یہ ہوتی کیا ہے phrase close کیا ہے پھر pronoun pronoun کا topic چونکہ آپ پڑھ چکے ہوں گے تو آپ کو یہ guess کرنے میں آسانی ہوگی کون 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 سے words آپ کے subject کے طور پر آسکتے ہیں کون سے subject کے طور پر نہیں آسکتے تو یہ strategy رہے گی اس کو پڑھنے کی جو چیزیں آنی ہیں subject کے طور پر وہ بھی discuss کریں گے جو نہیں آنی وہ تو لازمی طور پر discuss کس کریں گے ٹھیک ہے determine آپ پڑھ چکے ہیں دیکھیں یہاں پر reference آگیا جو topic ہم پڑھتے جائیں گے اس کا reference بھی ساتھ ساتھ ہم دیتے جائیں گے پھر question دیکھیں choose the correct one four sentences اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر لکھائے star wars wars ہے اس کے ساتھ wars کیونکہ گرمی ہے آپ میں بھی proper وستر پہن کے نہ بیٹھے ہوں آپ سلیو لیس پہن کر بیٹھے ہوں یا بنیان پہن کر بیٹھے ہوں تو کیمرہ اپنا آف کر دی جائیں ٹھیک ہے ورنہ سمجھ سیاہ ہو جائے اس کے بعد سپور کا کوئسن آگیا انڈلائن آپشن در آف لیٹھر بیٹھ وی ریسیف چارلی این آر ٹیلتا ان میں سجو آپ کا آپشن جس میں ایرر ہوگا وہ آپ نے بچوں بتانا ہے ام مان نے چارلی میں ایرر تھا تو چارلی کو ٹک کر دی ہم نے یہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا میں نے سیٹمنٹ نہیں پڑی میں نے آنسر دے کے ٹک کر دیا اگلا ٹاپک ہے کمبینیشن میسٹیک ورڈز کا کمبینیشن اس میں کیا کچھ پڑھیں گے اس پہ کالوکیشن پڑھیں گے جو فکس سٹرکچر ہوتا ہے کچھ ورڈز بلکل ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ ان کو نیٹیو سپیکر یوز کرتے ہیں بچے اپنا کیم آف کر دیجئے کائنڈلی آپ اپنا کیمرہ آف کر دیجئے اور سیشن کو ویسے سنیں جیسے کہ سن رہے ٹھیک ہے ٹھیک پھر کنجنکشن اب کہیں گے کمبینیشن میں کنجنکشن کہاں ورڈز سے کننیکٹ کرتی ہے سم ٹائم یہ پیٹ کنجنکشن بھی ہوتی ہے تو پیٹ کنجنکشن کبھی ہم نے کمبینیشن کو دیکھ نہیں ہوگا تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور ورڈز کے لابہ فریزز اور سنٹینس کو بھی جوائن کرتی ہے پھر پیرنگ آف ورڈز ایک ہم سنٹیکس لکھتے ہیں سٹرکچر لکھتے ہیں تو کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو گروپ میں ایک ساتھ آتے ہیں جیسے کہ one کے ساتھ آئے گا another each کے ساتھ آئے other ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لکھنا ہے اگر ہم لکھتے ہیں better تو better کیا ہے better ہے comparative degree of adjective اس کے ساتھ ہم use کریں گے THAM تو اس طرح کے کمبینیشن سم سٹیڈی کریں گے یہ پیرنگ آف ورڈز یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ one another each other better comparative degree اس کے ساتھ دین تو یہ ہم نے use کرنا ہے ان کو سٹیڈی کرنا ہے پھر sequence of tenses tenses میں کون سا conjunction کی help سے بیچ میں conjunction لگا لیں تو کون سا tense یہاں آئے گا اور کون سا conjunction کے بعد آئے گا اور کون سے دو tenses میں use کر بھی سکتے اور نہیں بھی کر سکتے ان کو ہم study کریں گے سب topics میں learning objectives وہی usage اور structure usage ہے اب usage کے بعد اگر اس میں کوئی چیز آپ کو table form میں دینا ضروری تو table form میں دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے questions کو discuss کریں گے باقی چیزیں ہوئی ہیں جو previous slides پر mention کر دی ہیں question دیکھ choose the correct one ایسے four sentences ہوں گے اور جو ایک sentence آپ کا ٹھیک ہوگا اس کو select کر لیں گے جیسے کہ یہاں پر یہ sentence ٹھیک ہے اب یہاں پر combination اگر آپ دیکھیں تو not only اور but کے ساتھ یہاں پر combination بنا ہو ہے تو یہ paid conjunction ہے جیسے نیکس ٹاپک ہے miscellaneous mistake اس میں assorted mistakes ہوتی ہیں different types of mistakes چھوٹی چھوٹی جن پر کوئی بقاعدہ پورا ٹاپک نہیں ہوتا but ہم اس کو discuss کرتے ہیں اس میں ہم repetition of words جہاں پر ایک word ایک مرتب آنا چاہیے دوبارہ اس part of speech کے word کو کیوں لکھیں گے یہ ریل ہوتا ہے تو اس کو discuss کریں گے pretend expressions discuss کریں fragment discuss کریں گے یہ کچھ main topics انس کے ساب topics ان کو انشانہ details سے discuss کریں گے آپ کو at least ان سے idea ہوگا کہ study کیا کرنا ہے ایک map مل جائے گا learning objectives کیا ہوں گے بتائیے کون سے ہوں گے کیا study کریں گے objective کیا ہے جو بھی sentence ہم پڑھیں گے اس میں جو formal expressions ہیں انہیں explore کرنا ٹھیک ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ informal expression کیا ہوتا ہے کب کس expression کو ہم preference دیتے ہیں ہم اس کا usage سمجھیں گے اور questions دیکھیں گے تین طرح جو questions ہمارے ایک question ہے blank ایک question ہے ہمارا error کا اور ایک question ہے ہمارا selection کا یہ تین questions دیکھیں گے expressions کو study کریں گے اور usage کو دیکھیں گے question ایک model question سامنے ہے he reached home early gathered his kids and he distributed their gifts among them اب جس سے یہاں پر he آ گیا اس کے ساتھ آ گیا verb پھر کاما کے بعد use کیا verb but end یہاں پر ہی نہیں آنا چاہیے تھا end کے بعد direct verb آنا چاہیے تھا تو ہم نے کہا right answer ہمارا ہوگا چارلی ابھی repetition اس کو ہم کہتے ہیں doubling اور repetition ٹھیک ہے تو جو بات ہم کر رہے تھے repetition کی وہ اس example سے یہاں پر clear ہوگی یہاں پر بھی use کیا اس کو اور بعد میں بھی use کیا ایک اور important topic that is modifiers modifiers میں ہم دو جو topics پڑیں گے وہ ہیں adjective اور adverbs اب adjectives کیا ہوتے ہیں ان کی ہم degrees وغیرہ کو دیکھیں گے اور اس میں degrees کس ٹائب کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں جو بھی degrees سے relevant questions ہوں گے ہم سب جب آپ اس کے آگے detail وہاں پر explain کر دیں گے topic سے پہلے ٹھیک ہے اب اس میں adjective اور adverb میں ان کا usage ان کا structure ان کے types of errors کیا ہیں اور questions ان کو ہم دیٹیل سے study کریں گے ایک مرتبہ پھر میں آپ کو remind کروا دوں کہ جو PMDC کا syllabus ہے اس میں چیزیں detail سے نہیں لکھیں ہوئی اس کو teacher سمجھ سکتا ہے بچہ نہیں سمجھ سکتا اگر آپ خود سے سمجھیں گے اس میں دو topics دکھیں ہیں تو یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ دو topics نہیں آتے پیپر میں range زیادہ ہے topics جو mention بھی نہیں ہے وہ teacher اس کو decode کرتا ہے decipher کرتا ہے اگر آپ کے ساتھ چیزیں share کرتا ہے question دیکھئے choose the correct one اس میں جو right option ہے delta ہے اب اس میں adjective کا error ہوگا تو اس طرح سے question آپ کو اس کا مل جائے گا اب structure ویسے تو اس کا نام جو آپ سب topics ملے گا نام تو وہ ہی ہے لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم نے اس کو structure لکھا ہوا ہے structure کہ لیں syntax کہ لیں phrases phrases کون کون سے ہوتے ہیں یہ بھی ہم details سے پڑھیں گے جو group of words ہیں ان کو کہتے ہیں phrases clauses کیا ہیں sentences کیا ہیں ان کو ہم details سے study کریں گا یہ بڑا important question ہے ہمارے paper kit لیکن clause sentence کو سمجھنا تو بہت ضروری ہے essential strategy کیا رہے گی اس میں بھی خاص طور پر جو ان کا structure ہے phrases کا اس کو دیکھیں گے اور اس کو ہم identification کے point سے بھی دیکھیں گے کیونکہ ہمارے paper میں question بھی آتا identification کا like اگر کوئی sentence لکھا ہوا ہے تو آپ سے پوچھا جائے کہ یہ sentence کی type پر question آسکتا ہے same case phrase کے لئے بھی ہے جو کوئی phrase رکھا ہوگا اس phrase کے بھی بارے میں آسکتا ہے کہ کون phrase ہے اس کا name بتانا ہے اس کے structure کے point ویوز سے ٹھیک ہے یا پھر اس کا function بھی بتانا ہو سکتا ہے name چھوڑے function بتانے کیا function کر تو یہ چیز ہم study کریں گے اس سے بھی جو questions ہیں وہ study کریں گے تو یہاں تک باتیں سمجھ میں آگئی یہ question ہے i hope to get into how what next year god willing the underline phrase is a or m اب یہ ڈیش کے بات جو phrase ہے god willing یہ بتانا ہے کہ یہ ہے ہے یہ absolute phrase ہے یہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے تو اس اس underline phrase کو آپ کو بتانا پڑے گر کہ یہ کیا phrase ہے next question identification of parts of speech parts of speech یہ سارے parts of speech ہیں بچپن سے پڑھتے چلے آرہی ہیں noun article pronoun adjective adverb verb preposition conjunction interjection یہاں پر ایک بات میں آپ کو clear کر دوں میں آپ کو noun کے یہاں پر errors نہیں بتاؤں گا اس topic میں ہم pronoun کے errors نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ جو full topic ہے نا وہ تو cover کر چکے ٹھیک ہے وہ covered ہے اب آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ position sentence میں کہاں ہو سکتی ہے اور دیکھنے میں اس کا structure کیسا ہو سکتا ہے وہ underline ہو گا اور آپ نے بتانا ہو گا same case verb کے ساتھ ہے interjection جیسے کہ expression آیا alas we lost اب یہ underline ہے تو یہ بتانا کیا ہے تو اس میں صرف اتنی بات کو سمجھ نہ ہو گا ٹھیک یہ انشاءالل ہم discuss کریں گے learning objectives same جم discuss کہتے آئے ہیں اس کو skip کرتے ہیں اس پر لگ دیتے ہیں usage according to the placement placement کہاں پر ہو گی placement ہوگی sentence میں کوئی word کہاں لکھا ہوا ہے کس طرح سے رکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر بتائیں گے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ word must ہے اگر یہ underline ہوگا تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے لیکن میں آپ سے کہ no ایسے نہیں کرنا first آپ نے sentence کو بات دیکھنا ہے کہ اس word must کی placement کہاں پر ہے لکھا کہاں پر ہوئے کیا یہ verb ہے یا یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیز کو سمجھ رہے ہے اس کے اندر برگلر got in through the window the underlined word is a word just a word underlined through اور یہ یہ پر ہے پر 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 ایک دو ٹوپکس ہمارے اور رہے گئے اس کے بعد ہمارا سیشن اند ہو جائے پر 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 کولن اند کولن اند اپوسٹرفی ایکسکلیمیشن مارک ڈیش ڈیش میں کیا ہے ہم ڈیش سٹیڈی کریں گے ہم ڈیش سٹیڈی کریں گے اس طرح سے سکوم پڑھیں گے اند اند کولن آپ سب جانتے ہیں کہ اس طرح سے کولن کولن جانتے ہیں یہ فل سٹاپ معلوم کولن اس طرح سے ان سائنس کو سٹیڈی کریں گے ان کا یوسیج دیکھیں گے اور اس میں سب سے امپورٹن چیز اگین سٹرکچر بہت میٹر کرتا ہے اس کی اندر جملہ کس طرح کا لکھا ہوا ہے لائک سٹرکچر میں اگر کہیں پر فل سٹاپ ریکوائیڈ ہے تو کہیں آپ نے اس کی جگہ پر کاما تو نہیں یوسی کر دیا ٹھیک ہے کہیں آپ نے اس کاما کو یوسی کر کے اس ٹرکچر کو یہاں پر میں کلاوڈ بناتا ہوں کہ آپ نے کاما تو نہیں یوسی کر دیا اگر انورٹیڈ کاما میں کوئی سینٹنس رکھا ہوا ہے اور وہ سینٹنس ایک اسیرٹیو سینٹنس ہے وہ کوئی کوئی اور رونگ یہ آپ نے بتانا ہوگا کہ یہاں پر question آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا سینٹنس اسیرٹیو ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ غلطی ہوتی ہے جی انشاءاللہ اچھا دی اس میں یہ question اس کا نہیں ہے کھلی یہ تین چار example سینٹنس بڑا ڈیٹیل topic ہے preposition place time date agent ایک سکتے ان کو بھی ہم سٹی کریں گے یہ بڑا important question ہے ہمارے paper کے لئے اس میں بھی ہم پہلے اس کے سٹرکچر کو سمجھیں گے اس کے یوسج کو سمجھیں گے اور پھر اس سے ریلیونٹ ایررز کو ہم سمجھیں گے کہ کس طرح کی ایررز آتے ہیں اور خاص طور پر بلینک میں یہ کوئیسن آتا ہے بلینک میں اس کو پلیس کرنا ہوتا ہے تو اس میں لیکن باقی چیزیں وہی سیم جو پیچھے ڈسکس ہو گئی یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے پریپوزیشن کا لیکچر لیا تو اس میں یہ سنٹنس ہے بہت اگر یہ پیپر کا کوئیسن ہو تو پھر تو آپ رینڈم ہیں کوئی بھی چیز میں سے ہو سکتی ہوئے پیٹ بھائیٹ 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 بھی ہو سکتا ہے پرائیٹ آنسر ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر ان اوگستانہ شاید ہے تو یہ پریپوزیشن کی مسٹر کے سروں سے آئے گی ریڈنگ کمپریہنشن اور ریڈنگ کمپریہنشن بھی کوئیسن ایمپورٹنٹ ہے اس میں ہم ٹائٹل کو ڈسکس کرتے ہیں پیراگراف گیون ہوگا اور اس پیراگراف کے بعد نیچے کوئیسن رکھا ہوگا فور آپشن کے ساتھ ان اوپشنز میں جو بیسٹ ٹائٹل ہے بن سکتا ہے گیون پیراگراف کا وہ منشن کرنا ہے تو ٹائٹل ہوگا اسی طرح سے مین آئیڈیا کا کوئیسن آسکتا ہے کہ گیون اوپشنز میں سے دیکھیں کہ اس پیراگراف کا از اوال مین آئیڈیا کون سا اوپشن بنتا ہے ریفرنس آسکتا ہے ریفرنس کیا ہوتا ہے لائک اگر کوئی ورڈ پیراگراف میں اس طرح سے لکھا ہو لائن نمبر فور میں ورڈ دیکھا ہوئے اٹ تو یہ بتائیں اٹ کس کے لئے یوز ہوا اوپشن میں آسکتا ہے کیا یہ اٹ جو ہے وہ سن کے لئے یوز ہوا کیا یہ اٹ جو ہے وہ مون کے لئے اس طرح سے ایرث کے لئے اور کوئی اوپشن ہو سکتا ہے کسی مارس کے لئے یوز ہوا اس طرح سے آسکتا ہے یہ ریفرنس کا کوئیسن پیپر میں آتا ہے سیننمز گیون پیراگراف میں ہی کوئی انڈرلائن ورڈ ہوگا اور اس انڈرلائن ورڈ کا آپ نے سیننم بتانے اور وہ سیننم ان کانٹیکسٹ ہوتا ہے انفرنس یہ ہے کہ اوپشن دیئے گئے ہیں الفا بیٹا چارلی ڈیلٹا اس میں جو سٹیٹمنٹ لکھی ہوگی وہ پیراگراف میں ڈائریکلی نہیں لکھی ہوگی یہاں پر انڈائریکلی لکھی ہوگی اور آپ نے یہ پڑھ کر بتانے ہوں کہ اگر جو بات پوچھی گئی ہے اس کا انڈائریکٹ آنسر کیا جائے تو پھر یہ والا انسر ہونا چاہیے تو یہ بڑا سمپل سا کوئسن ہے لیرنگ اوبجیکٹفز وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی اس میں سب سے ایک ہی ٹائپ پر کوئسن آتا ہے آخری یہ ہے ورکیبلری میں ہم سیننمز دیکھیں گے اور انٹینمز دیکھیں گے اور مننگ ان کانٹیکس دیکھیں گے تو اس کے لیے آپ اپنی جو بھی بکس ہیں جو بھی آپ کے بورڈ کی بکس ہیں یہ میں بتا چکا ان کو سٹیڈی کریں ان کو چپٹر وائز آپ اس میں سے ورڈز دیکھ لیجئے کون کون سے ورڈز ہیں وہ سیننمز میں یہ نہیں آتا ہے یہ دیمز نہیں آتا ہے ٹھیک ہے ان ورڈز کو آپ لسٹ بنا لیجئے اور دیلی بیسز پر فائیو تو ٹین ورڈز آپ کرتے ہیں فائیو ورڈز آپ زیادہ کام نہ کریں صرف ایک کام کریں ٹھیک ہے ایک دن کے فائیو ورڈز آپ اپنے لیسن میں سے نکالیں اس کے سیننمز آپ پڑھ چکی ہیں کیونکہ جب آپ افسی کر رہے تھے تو آپ نے پڑھ لیے تھے اب آپ اگلا کام یہ کریں کہ اس ورڈز کا انٹرنم سرچ کر لیں فائیو ورڈز اڈے اب آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے دو تین مہینے اس میں آپ نے کتنے ورڈز بن جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر ان ورڈز کی آپ گروپنگ کر لیجئے اور برائے مہربانی اپنے آپ کو مخاطب کریں سیلف ٹاکنگ کریں اپنے آپ سے بات کریں اور سیلف ٹاکنگ کے دوران آپ نے یہ ورڈز یوز کرنے ہیں use these ورڈز ٹھیک ہے یہ طریقہ ہوگا ان کو تیار کرنے کا اور اس کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے لرننگ اوبجیکٹیوز already shared پیپر میں سناسی پریسن آسکتا ہے it will take a lot to repair to repair it will take a lot oh sorry my bad a lot of repair work ٹھیک ہے before the theater regains its former blank اس کی elegance splendor وہ justify cram ٹی میں تو رائٹ آنسر ہو گئی اس کو repair work زیادہ چاہیے تاکہ ہاں book 1 book 2 book 3 جو بھی ہے available اس طرح سے پیپر میں question آسکتا ہے یا پھر ایک question بھی آسکتا ہے کہ just آپ کو کہا just synonym بتائے given word کا تو کوئی word لکھا like miracle تو آپ کو four options دے دیے جائیں گے کہ آپ نے اس word کا write synonym بتانا ہے یا پھر اس word کا آپ نے antonym بتانا ہے تو یہ ہمارا oral syllabus ہے جو ہم نے پڑھنا ہے and I hope now you are ready to crack your mdcat with ustadji انشاءاللہ ان topics کو ہم study کریں اب آپ کوئی question تو آپ ان سے کر سکتے ہیں جلدی سے اگلے ایک منٹ میں کوئی سوال ہے تو وہ کیجئے میں اس کو answer کروں گا وہ پڑھیں گے وہ بھی پڑھیں گے بات میں لیکن یہ بھی آپ کو جو پڑھانا ابھی فرسٹ فیز میں یہ وہ پڑھائی آسکر question excuses avoid کرنا محنت کرنا وہ کیا آپ کا بتا تو دیا آپ کو طریقہ بتا دیا سمجھا دیا بات وہ ہی ہے آپ کے knowledge میں اگر وہ word ہے تو پھر وہ hard نہیں ہے وہ easy ہے اگر آپ کے knowledge میں وہ word نہیں ہے تو پھر وہ مشکل ہے پھر چاہے وہ جتنا مرضی آسان word ہو بات ہے اپنی understanding کی lectures دو اس کے پڑھاؤں گا وہ تو ملیں گے آپ کوئی topic رہے گا نہیں یہ جو ہم نے آپ کو first phase میں cover کروانی ہیں چیزیں کی orientation میں topics وہ mention کی ہیں آپ ناؤن رہتا ہے tenses ہیں narration ہے وہ بھی آپ پڑھائیں گے بعد میں اسی طرح سے پڑھائیں گے ٹھیک ہے تو اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ایک خلاس میں ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اور create yourself like a hero or heroine queen and king ٹھیک ہے اللہ خیار کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی